بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ایک ایسا معاملہ خان صاحب نے کر دیا ہے جو براہ راست پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجبہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے تحریک انصاف اب تھوڑا سا اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہی ہے میں نے آپ کو پسیلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جس طرح سے اب آہستہ آہستہ وہ باتوں کو کھولنا شروع ہو گئے لاہور کا الیکشن ہو رہا ہے پہلے جو نیچے والی لیڈرشپ ہے انہوں نے نام لیا اب خان صاحب نے براہ راست بات کی کہ فون کالز آ رہی ہیں ہمارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ لو وہ الیکشن کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہاں تک ایک فریز ہے دوسرا جو بات خان صاحب کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کر سکتے ہیں یا اپنی حکومت کے دوران جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور پھر جب بات براہ راست جنرل باجوا سے متعلق آرمی چیف سے متعلق فوج سے متعلق یا مقتدر حلقوں کے متعلق ہوگی تو خان صاحب کے موہ سے نکلنے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک توفان آ جاتا ہے آج آپ عمران ریاض یا عمران خان کی سپیچ کے اوپر گھوم رہے ہوں گے میرے لیے سپیچ وہ امپورٹنٹ نہیں تھی میرے لیے سپیچ آج ایک اور امپورٹنٹ تھی جب خان صاحب دیکھ رہے تھے خان صاحب کو مخاطب کر کے خان صاحب کی غلطیاں بتائی گئیں اور خان صاحب نے مانا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی کہا جا کہ آپ نے غلطی کی ہے نہیں نہیں خان صاحب نے اس بات کو پر بات کی جس کو آج پاکستان کے اندر جیو نیوز نے اپنی ویب سائٹ کو پر لگایا ہوا ہے اور انہوں نے مانا خان صاحب نے غلطی مان لی ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے اب آپ کہیں گے وہ کیسے وہ اس طریقے سے کہ آیاز امیر صاحب صحافی ہیں پروگرام میں بیٹھتے ہیں دنیا نیوز کے انہوں نے آج جتنی تسلی کے ساتھ اس پورے معاملے کی الیبوریشن کی ہے تفصیل دی ہے کسی اور نے نہیں دی انہوں نے خان صاحب کے سامنے ان کے موں کے اوپر کہا خان صاحب دو غلطیاں کی ہیں آپ نے پوچھا گیا کون سی خان صاحب کے موں کے اوپر انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ آپ کو ایکسٹینشن دینے کا شوق کہاں سے چڑ گیا تھا بنایا قانون دی ایکسٹینشن اب دھگ تو اب یہ بڑا سنسٹیو معاملہ ہے اب ایکسٹینشن کی بات جہاں تک ہوتی ہے ایکسٹینشن پہلے بھی ملتی رہی ہے لیکن جب جنرل باربا کی بات آئی تو بات عدالت میں گئی تھی اور عدالت نے کہا تا قانون سازی کرو قانون سازی ہوئی جس پہ نون لگ نے بھی ووٹ دیا تحریک انصاف تو دے ہی رہی تھی وہ تو حکومت کے اندر تھی تو اب پاکستان کے اندر کوئی بھی آرمی چیف تین سال کے لیے نہیں آئے گا اب تین سال ویسے آیا کرے گا اور تین سال کی وہ ایکسٹینشن لیا کرے گا تو چھے سال بن جایا کریں گے ایاز صاحب نے یہ تو بات پہلی کر دی دوسری انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پروپرٹی ڈیلرز کے حوالے سے پورا ملک ان کے حوالے کر دیا انہوں نے پھر ڈی ایچے کا نام لے لیا اور کہا کہ ملک کی زمین ختم ہو جائے گی ڈی ایچے والوں کی خواہش ختم نہیں ہوگی انہوں نے تو بقیدہ پنڈی کی طرف اشارہ بھی کر دیا ایاز امیر صاحب نے لیکن یہ ایاز امیر کس پیس تھی یہاں تک اب اس کے بعد خان صاحب آئے سٹیج کے اوپر خان صاحب نے اس پہلے سوال کہا کہ آیا اگر خان صاحب اتنے ہی چیزوں کے اوپر ہیں تو ایکسٹینشن کیوں دی ایکسٹینشن دی ہے تو پھر بھگ تو اس کے اوپر خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ میں مانتا ہوں میرے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ظاہری بات ہے آپ غلطیوں سے سیکھتے ہیں لیکن انہوں نے کہا میری ترجیحات میں شامل یہ تھا کہ پہلے میں کون کون سے مسئلے حل کر سکتا ہوں تو شاید میری توجہ کچھ چیزوں کی طرف نہیں گئی جس کی وجہ سے سارا نقصان ہوا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف آج اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آگئی ہے کہ ایکسٹینشن کے اوپر لیجسلیشن کرنا یا ایکسٹینشن دی رہا ان کی غلطی تھی یہ آج کی تقریر کا خان صاحب کی لبے لباب ہے اور یہی بات جیو نیوز نے رپورٹ کی ہے کہ آرمی چیف کو توصیح دینے کے متعلق عمران خان نے بات چیت کی ہے ان کے مطابق خان صاحب نے براہ راس نام نہیں لیا لیکن خان صاحب نے اپنی غلطی ضرور مان لی ہے اب جب بات اپنے کہنی ہوتی ہے آپ بات کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو مرضی کہتے رہے ہیں اب یہ سارا معاملہ ہے اور جو جو موجودہ حکومت ہے یہ اس وقت اپوزیشن کے اندر تھی انہوں نے بھی ایکسٹینشن کے اوپر قانون سازی کے اندر ووٹنگ کی حصہ لیا یس کے اندر ووٹ دیا یہ اس زمانے کی بات ہے جب ووٹ کو عزت دو کا بخار چڑھا ہوا تھا اب اس بخار کے بعد پھر کہا گیا نہیں جی وہ اس کا معاملہ تھا نواز شریف کی مرضی سے تو اب اس ساری صورتحال کے بعد اب خان صاحب ایک کمیشن بن گیا اب مزید معاملہ گڑ بڑ ہو گیا حدا تو کشیدی کی طرف ہے اچھا خان صاحب کہہ رہے ہیں کمیشن مناؤ خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو سائفر آیا خان صاحب نے آج بھی بات کی کہ میں نے وہ تین بار سائفر پڑھا سائفر پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیا کسی ملک کو کسی تھرڈ لیول کا آفیسر یہ انسیکشنز دے سکتا ہے کہ اپنے وزیر عاظم کو ہٹاؤ وزیر عاظم تو نے کہا میں ہوں پھر وہ ایک سوال کیا کہ پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس کو کہا جا رہا تھا کہ اپنے وزیر عاظم کو ہٹا دو اب اس ساری صورتحال کے دوران خان صاحب جب بات بات کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بناو مسئلے کا حل ہو جائے آئندہ اس چیز سے ہم نہ جائیں اس طرف کمیشن نہیں بن رہا آج ہم نے اسلامباد کے اندر دیکھا کہ شاید خاکان عباسی مریم اور انگزیب یہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ ایسین اقبال بھی تھے تحقیقاتی کمیشن بنا رہے ہیں بھلا کس بات کے اوپر اس بات کے اوپر کہ جی خان صاحب نے تب پیٹرولیم کے شعبے میں غلط فیصلے کیے اور تبانائی جو بہران ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے آپ کو کسی نے کہا تھا حکومت میں آنے کے لیے تبانائی بہران کا وہ ذمہ دار تھا تو آپ اس کو رہنے دیتے پھر خان صاحب جب نکل رہے تھے ان سے ایک اور سوال بھی ہوا خان صاحب سے پوچھا گیا کیا آرمی چیف جنرل باجبہ سے آپ کا کوئی رابطہ ہوتا ہے خان صاحب مسکرائے اور اس طرح سے مسکرائے انہوں نے اس سوال کا جواب دے دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس سوالے سے کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو ایک اور بات خبر دے دوں ذرا کہ آج عدارتی فیصلہ حمزہ شباز شریف کے حق میں آیا ہے میں نے آپ کو آج پہلی ویڈیو کے اندر یہی کہا تھا کہ یہ قانونی طور پر گھیرا گیا ہے تحریک انصاف کو کیونکہ کل تک تحریک انصاف کری تھی کہ ان کا انتخاب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اب اسی طرح سے جب وہ جیت جائیں گے تو تحریک انصاف یہ بھی نہیں کر سکے گی لیکن یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود تحریک انصاف نے حمزہ شباز شریف کا راستہ بند کر دیا اب آپ کہیں گے کیسے بند کر دیا الیکشن تو کل ہونا ہے اور الیکشن کل چار بھائی زکر نہ ہوا تو یہ تو سیدھی سیدھی کنٹیمٹ اف کوٹ ہے اور پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی صاحب نے ذابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا ہے بتا بھی دیا کل کیسے ہوگا لیکن تحریک انصاف نے خود بھی عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کاف لیگ اور تحریک انصاف دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے لیکن انہوں نے بھی سکسر مارا ہے پہلے معاملے پہ الیکشن کل ادم کروار دیا اس کا مطلب ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوا جانا تک بات ختم ہوگی دوسرے نمبر کے اوپر چل کے اگرہ الیکشن ہونا ہے ان کے لوگ ملک سے باہر ہیں حج کرنے گئے ہوئے ہیں یہ مذہبی فریضہ ہے آپ کسی کو روک نہیں سکتے لیکن اب اس ساری صورتحال کے دوران تحریک انصاف اور کاف لیگ نے کل کے پنجاب کے الیکشن کے اندر حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اب یہ دوسرا پریشن ہے تو تحریک انصاف میرے خیال سے اگر یہ اس کے ساتھ گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تحریک انصاف والے بھی کسی طور پر اس چیز کو کنٹرول یا کابو کرنے ان کے میں نہیں آئے گے اب زردتوانائی بہران ہے میں نے آپ کو تحقیقاتی کمیشن والی خبر دیا اس سے جوڑی ایک اور خبر دے دوں جنرل باجوا قطر پہنچ گئے ہیں آئی ایس پیاد نے تصدیق کر دی ہے اور قطر اگر پاکستان کو ال ان جی نہیں دے گا تو اگلے مہینے جولائی کے اندر پاکستان میں وہ بہران ہوگا کہ یہ ملک سڑکوں کے اوپر ہوگا سڑکوں پہ ایسے ہوگا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس نے نونلی کو ووٹ دیا ہو وہ بھی گھر میں نہیں ٹھہر رہے گھر میں ٹھہرے گا کیسے بجلی نہیں ہوگی گیس نہیں ہوگی تو اس نے گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے وہ حکومت کے خلاف نکلے گا کہ نکالو انتجربہ کاروں کو ہمیں نہیں چاہیے آپ کیوں آئے تھے آپ یہ الزام جو لگا رہے ہیں کہ یہ عمران تو ابھی کہا گیا جی انہوں نے جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ بہمی روابط ہیں جو بہمی چیزیں ہیں اس کو اتفاق کیا لیکن اصل معاملہ نہیں ہے آخر میں زمنی الیکشن ہے خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ زمنی الیکشن کے اندر مداخلت ہو رہی ہے کالز ہو رہی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے آج ایک ویڈیو آئی ہے جس میں نونلیگ والے پکڑے گئے اور پی پی ایک سو اٹھاون کی یہ ہے جہاں پہ احسن شرافت نونلیگ کے امید بار ہیں لوگوں کو خالی چیکس بانٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں لوگوں کو کہا جا رہا ہے ووٹ دو جتنا پیسہ چاہیے دیں گے وجہ کیا ہے لوگ تحریکن صاحب کے ساتھ ہیں لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں لوگ ووٹ پیسے نہیں دے رہے یہی عمران خان کی کامیابی ہے اجاز مہیر صاحب نے آج کہا کہ لوگ پہلے بھی ریجیم چینج ہوتا رہا ہے حکومتیں گرائی جاتی ہیں لیکن عمران خان جو ریزسٹنس دکھائی ہے جو بیانیہ کامیابی سے بنایا ہے اس سے پہلے نہیں بنا کیونکہ لوگ جا کے جو خان صاحب نے کہا تھا دو ہی اپشنز تھے بوٹ چارتا یا عبام کے پاس چلا جاتا قوم کے پاس چلا گیا اور قوم نے عباس پر لپ بیک کا بار بار کہہ رہی ہے جس کی وجہ سے سب پریشان ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ